اسلام علیکم کیا اللہم پلو کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاگ ویلکم ٹو دو شو ریسی بی کی ریکویسٹ کافی میرے پاس جمع ہوئی بھی ہے اور انشاءاللہ اگلہ ہفتہ اور اس کے اگلے ہفتے میں کوشش کریں گے کہ ساری کی ساری بنائیں کھانے جو سب سے زیادہ گھر میں بنتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی ہیں پاکستانی کے بعد اگرکسی کھانے کا نمبر آتا ہے وہ چینی سے ہے لیکن ابھی فاس فوڈ نے بھی کافی جگہ لے لیے جس میں برگر پیچا بلکہ پیزا زیادہ اور کچھ پاسٹا گٹشز سب سے زیادہ وہ پسند کی جاتی ہیں اور کھائی بھی جاتی ہیں اور لیکن پاکستانی کھانوں کیا ہی بات ہے ناثنگ لائک اٹ آج کے ہماری تین ریسیپیز ہوتن سار نوڈلز اس کے ساتھ چکن وینڈلو اور رشن سیلیڈ یہ ایک انڈین ڈیش ہے چکن وینڈلو میں نے خانہ میں شاید یہ گوہ آئے سائیڈ کی ہے بڑی مشہور اور بڑے زمانوں سے بن رہی ہے ابھی تک اور ابھی تک کامیابی سے اس کا سفر جاری ہے اور ٹیس کے پوائنٹوی سے بہت مزید کی ذرا رچ گریوی ویلی ڈیش اور جلنوں کو اچھ شخصہ کونٹیٹی میں سالن چاہیے پتلا وہ ای تنگ دیشوڈ گو فر دس ڈیش اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عام طور پر ایک اور ہوتی تھی روگن جوش روگن جوش وہ تو پتہ نہیں میں نے پہلی دفعہ جب کھائی تو اب سوچیں روگن جوش روگن تیل کو کہتے ہیں یعنی طبیعت کا اس میں تیل تھا پتہ نہیں اب یہ ڈیریکٹ انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اور یہ ریسیپی بنائی یا واقعی ایسی تھا لیکن خوب بہت آئیلی ڈیش تھی رچ گریو اور ٹیسٹ کے پڑھوئی سے بہت مزی کی تھی اور گھی میں ملتی تھی اچھا پاکستانی کھانوں کا جو صحیح ذائقہ آتا ہے وہ آتا ہی موسکلی آپ کو پتہ ہے کہ گھی میں ہے آئیل کا استعمال ہیلتھ ریزن سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں آپ کی اپنی چوائس ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے آج کل تو ویسے کروکنگ آئل بھی جتنے آرہے ہیں آپ کو شاید اطلاع پڑھتے رہتے ہوں گے میں تو بہت پڑھتا ہوں ان چیزوں کو میں کھانوں کو کوئی آئل ناقص کوالیٹی کا ہے یہ اب پتہ نہیں لگتا کہ کیا اس میں نقص کیا تھا البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ اس کی انڈسٹری اتنی تیزی سے گروہ کی ہے کوکنگ آئل کی کہ میرے حال میں کوئی سنو میں آئے کہ پانچ چھ سو سات سو کمپنی ہیں اور مزید بڑھتا جا رہا ہے ہر سال کو دو تین بڑے برینڈ کوکنگ آئل کے آتے ہیں بڑے چھوٹے تو چھوٹے موٹے ریجنل بہت زیادہ ہیں اور زیادہ طرف کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا جو آئل ہے وہ سب سے ہ ساری کائنی ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کتنا پیور ہے لیکن یہ ہے ضرور کہ اس میں بہت سارے کوکنگ آئلز میں ایشوز آتے ہیں سب سے پہلے تو ہم بنائیں گے اس کی ایک پیسٹ جس میں ہم ادرک لہسن آ گیا ہملی کا گودہ آ گیا اور سرکہ آ گیا اور یہ تلہار مرچ لیا بھائی جلدی بلینڈر ہلا لیٹ ہو گئے ہمڈگو یہ ایک پیسٹ بنے گا یہ ہم نے تلہار مرچ کو پانی میں ڈال کے اور بلینڈ اس میں تھوڑے سے پین میں پانی میں تقریبا انگلیرڈ کپ ہم نے اس کو چولے پر رکھ دیا تھا کہ تلہار مرچ تھوڑی نرم ہو جائے تلہار مرچ بیسیکلی یہ کشمیری لال مرچ بھی کہتے ہیں اس کو دے گی مرچ بھی کہتے ہیں اور بہت سر لوگ ابھی پتہ نہیں مجھے کچھ دنوں پہلے بھی خاتون نے کال کیا کہ جی لاہور میں نہیں مل رہی یہ تو بڑی مشہور ہے اور پہلے نہیں ملتی تھی مجھے پتہ ہے لیکن ابھی تو ریسنٹلی یہ والی بڑی سائز کی مرچ ہے میں آپ کو دیکھا دوں یہ والی اور اس میں تیکھا پن نہیں ہے سب سے بڑی بات اور کھانوں میں جو لال رنگ آپ کو چاہیے نا تو بس یہ ایک دو تین دانیں ڈال دے میں تو اس کا پاورڈر لے کے آیا ہوں مرچی پاورڈر اور وہ پڑا ہوتا ہے کوئی بھی کھانے کو رنگ مرنگا کرنا ہوتا ہے لال رنگ تو سب سے بہتری جو میرا آئیٹم ہے وہ یہ تلار مرچی لہور میں میں سے اب آسانی سے مل جانی چاہیے ایک کھانے کا چمچ اس میں آگیا لیسن اور ایک کھانے کا چمچ اس میں آئے گا ادرک یہ آگیا اور ساتھ میں املی کا گودہ اور ساتھ میں تھوڑا سا سرکہ چاہیے املی کا گودہ بھی ہے تو سرکہ بھی میں تھوڑا سا شامل کر رہا ہوں سرکم بعد میں بڑا بھی سکتے ہیں چکنے کے بعد تو فیلحال صرف املی کا گودہ اس میں اور تھوڑا سا زیرا تو ادرک لیسن میں آپ کو چیزیں بتا دوں کیا کہ ادرک لیسن املی کا پیسٹ آدھا کپ ہے سرکیس میں تین سے چار کھانے کے چمچ ڈالنا تھا میں نے دو کھانے کے چمچ ڈالا ہے باقی باتیں بعد میں دیکھتے ہیں اور کشمیری مرچ آٹھ سے دس از 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 ایک چھوٹے سائز کی ہے بڑے سائز کی یہ تین سے چار بہت ہیں زیادہ ہو جائے گا ادرک لیسن اس کے بعد اس کی ذرا کرتے ہیں پسائی اس اچھی طریقے سے بلکل باریک پیسٹ بنانا ہے اور شمنا مرچ کو کوئی دس پندرہ منٹہ پانی پکائیں گے یہ نرم ہو جائے گی نرم ہونا ضروری ہے تاکہ اس کا صحیح پیسٹ بن سکے اس کو فیلال ایک طرف کرتے ہیں اور چلے یہ آگیا بول یہ آگئی مرگی ساری کی ساری اس میں نے ڈال دی چکن اس میں ایک کلو ہے یہ اس میں نے بیسٹ بنا لیا ہے اور چکن میں اس کو لگائیں گے اور بریک کا بھی اشارہ آگیا کہ بریک پی بھی ہم جا رہے ہیں تو یہ ساری گریوی یہ مسالہ جو اس میں لگے اس کو مرینیٹ کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد ہم اس کی ریسیپی کہیں گے سب سے پہلا کام میں یہ کروں ہوں بس چلے یہ بلینڈر کھولا یہ اس میں آگیا اس کا مسالہ اور اس کو مسالہ لگا کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ رہے ہیں ہم لے لیں چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آتے ہیں سٹارٹ کریں کرنے جائے لے جی واپس آگئے اور چکن ونڈلو بن رہا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو مرینیٹ کیا چکن کو پقریباً آٹھ سے دس چھوٹے سائز کی اطرار مرچے تھے اگر بڑی ہوں تو تین چار چار بھی بہت ہیں اس کو اپنے پانی میں بار لیا ایک ڈڑھ کپ پانی میں مرچے ننم ہو گئی یہ مرچے نام کی مرچے ہیں صرف اس کو کہہ سکتے ہیں مرچے مرچے نہیں ہیں ایسا تیکھپن نہیں ہے اس میں بالکل یعنی یہ دس کی بیس بھی ڈال دیں گے نا سپائسی بالکل نہیں ہے اور ذائقہ اور رنگ ہے بس اس کو کسی بھی سارلن میں ڈالیں میں تو عام طور پر جب سارلن کو خوبصورت کلر دینا ہوتا ہے لال رنگ کا اوپر میں تلہار مچ کا پیسٹ یا پھر تلہار مچ پاوڈر یہاں پہ دوہر پور پنجاب میں اور کئی مجھ نہیں لگتا ملتا ہوگا پاوڈر ثابت لے لیں اور پیسٹ بنا کے رکھ دیں فریج میں فریج میں آرام سے تقریبا یہ کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ نکال لے گا تھوڑا سی اس میں تیل اور نمک ڈال دی جائے اور فریزر میں تو آپ کو پتا ہے بتانی ضرورت نہیں ہی کہ کتنے سالم رکھ سکتے ہیں آدھا کپ کوکنگ آئل لے لیا اور سب سے پہلا کام اس میں چند گرم مسارے ڈالیں گے وہ میں لیا ہوں اچھا یہ آگیا لونگ سفید زیرا بادیاں دارچینی ٹھیک ہے سب سے پہلا تو اس میں سفید زیرا ڈالا پھر اس میں لونگیں ڈالیں پھر اس میں بادیاں بادیاں بیسیکلی سٹار اینیز بولتے ہیں اس کو یہ وہ ہے کیا نام ہے ہاں یہ ریکھیں یہ کھانوں میں پہلے بہت سارے گھروں میں کوکنگ لوگ کرتے ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے سنا ہوگا نام لیکن یوز نہیں کیا ہے ضرور یوز کیجئے یہ ایک زمانے میں حصہ ہوا کرتا تھا گرم مسالے کا ہستہ ہستہ کر کے سائٹ پہ کر دیا گیا گرم مسالے کو ہلکا سا فرائے کرنا زیادہ نہیں پھر اسے خوشبوانی شروع جائے بس تیار ہے اس کے بعد اس میں شامل کر دیں گے پیاس پیاس کو سب سے پہلے فرائے کریں گے اور کڑی پتہ اس میں ڈل رہا ہے یہ ذہن میں رکھیا کہ اگر کڑی پتہ نہیں ملتا کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان میں ہر جگہ مل جاتا ہے یہ ایک اور کام بھی آپ کر سکتے ہیں کڑی پتہ اگر آپ کراچی میں تو خیر بہت بھرا ہے یہ سکھائے بھی جا سکتا ہے پتے لے کہ اس کو آپ سمپل کسی ٹرے میں رکھ دیں وہ دوپو پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے گھر کے اندر بھی پڑھا رہے میرے خان میں یہ سیم ڈے صبح رکھیں رات تک یا اگلی صبح تک خوشک ہو جائے گا اس کو تھیلی بند کر کے فریزر میں ڈال دیں بس اور اس کا فائدہ یہ کہ جب نکالیں گے انشاءاللہ ایسی خوشبو زائقہ ہو گئے جس طرح یہ فریش میتا تو کراچی کوئی آرہا ہو دو چیزیں ہم منگوا سکتے ہیں کڑی پتہ اور تلہار میٹ اگر وہاں پہ نہیں ملتا اور کھانے پینے کے جس کا شوق ہو میرے خان میں اس کیلئے مانگوانا جو ہے میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ بہت سارا لوگ جب باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کی شاپنگ لیسٹ اگر شاپنگ کرنی ہو تو شاپنگ لیسٹ میں کپڑے جوت ہے پرشیم بہت ساری چیزیں میری سب سے بڑی شاپنگ لیسٹ اور کسی بھی ملی جاتا ہوں مجھا خواہش ہوتی کہ وہاں کھانے میں پسند آیا اس کے جو اجزاء اس میں ڈلتے ہیں وہ سارے کے سارے میرے پاس ہونے چاہیے تو بات جاؤ لیاؤ ویزروں کو بھر دو جب بھی آپ ڈش بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس چیزیں موجود ہوں کوکنگ اگر شاک ہے تو اپر اتنی کھوڑی بہت تو قربانی دینی پڑی نہیں کیا جب تک ہو رہا ہے فرائے کڑی پتہ اس میں آخر میں شامل ہونے کا کا گیا ہے ریسیپی میں دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے آخر میں بھی شامل کر سکتے ہیں شروع میں اگر شامل کر دیں میں سمجھتا ہوں تو اس کا خوشبو ذائقہ زیادہ بہتر آتا ہے اسی وجہ سے میں عام طور پر اس کو شروع میں شامل کرتا ہوں اے نہیں ابھی نہیں تھوڑا سا پیاز فراہ ہو جائے پیاز فراہ ہونے کے بعد کڑی پتہ اور پھر اس میں چکن شامل کر دیں گے بس تو سب سے پہلا کام پیاز کی فرائیں اور رشن سیلڈ میرے خاند میں اگر آپ نے ایک بڑا مزے کا سیلڈ مجھے بھی دو تھی دن پہلے یاد آیا تھا وہ والڈ آف سیلڈ وہ بنائیں گے انشاءاللہ بہت مزے کا مائے رشن سیلڈ میرا بہت فیوریٹ ہے اس کے بعد میونیز بیس سیلڈ پہ والڈ آف سیلڈ بیسیکلی سیپ کے سلائسیز ہیں اور اس کے اندر خروٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر میونیز ہوتا ہے ایک اور چیز سیلری بھی ڈلتی ہے اس کے اتنے آسانی سے ملتی نہیں یہ دو چیزیں کے ساتھ بناتا ہے بہت مزے کا سیلڈ پیاز ہو رہا ہے جب تک فرائے اور گریوی اس میں صرف پیاز کی ہی ہے اگر آپ چاہیں اس کو گریوی کو تھوڑا اور بڑھانا تو میں سمجھتا ہوں کہ دہی زیادہ بہتر رہے گا ایک آدھا کیلو اس میں دہی ڈال دیں گے تو بہت مزے کا اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑھا مزے کا ہو جائے گا اگر توڑی سی گریوی رکھنا چاہ رہے ہیں اور تھوڑا درہ ٹیکچر اس کا مزے دار چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ دہی شامل کر سکتے ہیں آدھا کیلو پیاز جب تک کر رہے ہیں اور واپس آتے ہیں آپ کو نوڈلز کے بارے میں بتاتے چلیں ایک تو میں آپ کو بتاتا جاؤں ہم عام طور پر جتنی بھی ریسیپیز میں ککنگ میں استعمال کر رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ تر سپگیٹی ہی استعمال کر رہے ہیں نوڈلز بازار میں جو ملتے ہیں اگ نوڈلز ہیں بہت اچھے وہ صحیح بیٹھتے نہیں اور ریسٹرانٹس میں جو آپ کو بھی کھاتے ہیں چینیز ریسٹرانٹس میں یہ مزے گر نوڈل ہے لیکن یہ تازہ بنتا ہے تازہ ریسٹرانٹس کو سپلائے ہوتا ہے اور بازار میں ہی ملتا ہے ہمارے سے کولر ہیں پر ان سے بات کرتے ہیں کون ہے کہاں سے اسلام علیکم ہلو ہلو نہیں جی والیکم سلام کون بات کریں کہاں سے کیسی ہیں آپ شکر الحمدللہ آپ کو بھائی کیا ہاتھ جلے اللہ کی شکر خیریہ ٹھیک ٹا کوکم بھائی میں نے آپ ابھی اس کی بہت بھی بہت اچھی ہوتی ہے شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ شکریہ لیکن کولیسٹرول کام کرتا ہے یہ خاص بات اور اس کو بہت زیادہ پکاریں جو ہمارے بھناہ وفائے کرتے ہیں پھر اس کے فائدہ کچھ نہیں رہتے اور کوئی بھی چیزہ بنائیں گے سبزیاں تو آپ کو ریکوائیڈ ریزلٹ نہیں دیں گی چلی پیاس ہو چکا اور اس میں شامل کر رہے ہیں یہ چکن اور اس کی بنائی کریں گے اور ایک چھوٹی سی بریک بھی لے رہے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں اچھے جی واپس آگئے ہیں اور میں درست چائے گرم کر رہا ہوں یہاں پہ آجاتے ہیں کری گریوی اس کی تیار ہو رہی ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے اس میں پیاز اور گرم مسالہ فرائی کیا تھا پھر اس میں ہم نے شامل کر دیا چکن اور جس گریوی میں اس کو ہم نے مسالے میں مرینیٹ کیا تھے بہت بڑا رنگین سالن ہے یہ اور ایک منٹ اچھے جب اس میں آجائے گا کڑی پتہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آگیا ساتھ میں تھوڑا سا نمک شامل کریں گے اور نمک کو بعد میں بہتر بھی کریں گے ہاں کشخش آگئی بڑے خطرنا کا آئیٹم بار بار میں اس سے بتاتا ہوں ہے بڑا مزے کا صحت کے لئے بہت اچھا ہے اور یہ کھانوں کو بڑا مزہدار کر دیتا ہے رچ کریمی مدلیس میں نہیں ملتا اور بہت سارے لوگ کو سوال کرتے ہیں کہ جس کی جگہ ہم کیا استعمال کریں تو کاجو کا پیس بادام کا پیس کوئی سے استعمال کریں ہاں اس جیسا ذائقہ نہیں آگا لیکن کافی ہے تکریمی ذائقہ آجائے لیکن یہاں پہ اگر آپ خرید رہے ہیں سستا ہے بہت دو مسئلیں اس میں ایک اگر پرانی سیزن کا ہے اور کرواتے جائے گی دوسرا اس میں ہوتی ہے ریت مٹی نہیں ہوتی ریت ہوتی ہے اور اس کی صفائی جو ہے نا یہ سمجھنے کے بس سب سے اہم کام ہے اگر آپ نے اس کو صحیح صاف نہیں کیا یہ ریت آگئی اور ریت آپ کو پتا ہے کہ موہ میں آجائے بس پھر سارا کسار یہ آپ کی ڈش گئی اس کو صفائی کی بڑی ضروری ہے اور دوسرے چکھنا ریت بھی نہیں ہے موزیا کا بھی صحیح ہے یہ آگئے اس میں خشخش مست نہیں ہے مل جائے تو ڈال دینی تو مسئل نہیں ہے اور اس کو ایک دفعہ اچھی طریقے سے مکس کیا اور اب اس میں آجائے گا پانی پھرا سور فرائے کر لیتا ہوں بس پانی آئے گا اس میں حسبے خواہش کتنا آپ نے اس میں شامل کرنا ہے یہ ویسے ہی تھوڑا سا ذرا گریوی اس میں اس کی ہوتی ہے اور پانی اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا ہوتا ہے فیلال میں اس میں دو سے تین کپ شامل کر دوں گا پھر ہم اس کو بعد میں دیکھ بھی لیں گے بس یہ شامل کیا اور کور کر دیتا ہوں بال آئے گا دیمی آنش پر پکے گا بہت خوبصورت سالن میں آپ کو تھوڑا سا ذرا اس کی جھلک دکھا دوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے یہ رنگت کے حوالے سے اور جن لوگوں کو گھر میں اس طرح کے یہ دیکھیں کیسا لال رنگین خوبصورت سالن ہے گھر میں بھی اگر آپ کوئی سالن عام طور پر ہمارے خواہش ہی ہوتی ہے سالن خوبصورت ہو اچھا رنگ میں لال مرچے اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کو پتا ہے ایک حد تک آپ لال مرچے شامل کر سکتے ہیں پھر تیکھا اتنا ہو جاتا ہے کہ لوگ کھاتے نہیں تو سپائسی ہونے کی وجہ سے لوگ لال مرچیں اس میں کم شامل کرتے ہیں اور پھر وہ رنگ نہیں آتا تو رنگ کیلئے یہ سب سے بہترین چیز تلہار مرچ جائے اس کو دے گی مرچ کشمیری مرچ یہ آپ ڈال دیں اور پھر دیں کیسا خوبصورت ہو جائے گا سالن اس کو دیمیاں چھوڑ دیں گے ہم آجاتے ہیں ہماری دوسری ریسی بھی ہوت ان سار نوڈلز اور اس کے لئے چینیز کھانا آپ کو پتا ہے سب سے پہلا کام تو اس میں چکن کی مرینیشن اگر سبزیہ ڈل رہی ہیں وہ ساری اور اور یہ ساری چیزیں تیار سب سے پہلے چکن مرینیٹ ہوگا ڈی فرائے ہوگا اس کے بعد چینیز کھانا تین چار منٹ کی مارے منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا سب سے پہلے یہاں پہ چکن لے لیں گے چکن میں ہم شامل کریں گے چکن آگیا دو عدد انڈے آگئے تھوڑا سے اس میں نمک آگیا اور اس میں جان لوں گا میں تھوڑا سے چلی سوس بس تقریباً ایک کھانے کا چمچ بس اور اس میں آئے گا لیسن ایک کھانے کا چمچ بس اور اس کے بعد ہم کریں گے چیتریگے سے مکس میدر ڈالے گا اس میں تو اس میں تقریباً ایک کپ میں نے میدر ڈال دیا آنچ اس کی بلکل دیمی ہم نے کرنی ہے بس بلکل کی چلی اور سب سے پہلا کام اس کی مکسنگ یہ آگیا تو بسکلی بیسک اس کی کمبینیشن ہے اس میں میدہ اور ادرک لے صوری صوری لیسن اور ایک کھانے کا چمچ ساتھ میں اس میں ہم نے شامل ادرک بھی شامل بلکہ ادرک ہے تھوڑا سا پشوال ہے وہ اس کا بڑا اچھا ٹیسس میں آئے گا اس کو ایسا ایسا ایک کپ اس میں میدہ شامل کر دیا ایک دو کھانے کا چمچ چلی ساوس لیسن ایک کھانے کا چمچ دو عزت انڈے اور بس اور تھوڑا سا نمک مکس کی اس کو اچھی طریقے سے اور اس کے بعد اس کو کوٹنگ کر کے اس کو ڈی فرائی کریں گے میں میدہ اس میں تھوڑا ساور ڈال دیتا ہوں یہ نیج اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں تاکہ اس میں جو میدہ ہے وہ پراپر طریقے سے مکس ہو جائے انجین اچھ اور تھوڑا سا پانی چیٹا میں اس میں ڈال دیتا ہوں ہلکا سا مکس گاڑا ہو گیا تھوڑا سا اور اس کے بعد اس کو ایک دو فر مکس کریں گے اس کے بعد کام ایزی مکس کرنے کے بعد سیدھا سیدھا اس کو یہاں پہ کوکنگ وائل گرم ہو گیا بلکہ شدید گرم ہو گیا چولہ میں بند کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ذرا ٹھنڈا ہو گئے اور یہ چکن کی پیسیز لے کے سمپلی کرکس میں ڈالیں گے نکالیں گے چینیز کھانوں میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے مین کام یہی جو اصل کام کٹنگ وغیرہ کے چیزوں کو نکال کے رکھنے کا ہے اس کے بعد کام بہت آسان ہے چکن کی سٹرپ سکوشمنٹ ڈالتے جائیں گے اور ڈی فرائے کریں گے آئیل بہت گرم تھا میں نے آئیل کا چولہ نیچے بند کر دیا تاکہ تھوڑا سا ذرا ٹھنڈا ہو جائے یہ آئیل اتنا گرم ہے کہ اس کو فور ان جود پیسیز ہم نال رہے ہیں ساتھ ساتھ نکالتے جائیں گے کیونکہ اگر نہیں نکالا تو جل جائیں گے لہذا تھوڑا سا چکن ڈالیں پھر پھر ڈالیں اس میں آئیل کا صحیح ہو پھر ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے بلکل بہترین پک گیا اس کو ازادہ دیر پکانی کی ضرورت نہیں ہے بہت سارا لوگ چکن گوشت کا سمجھ کی کچھا گوشت ہے اور زیادہ پکاتے ہیں چینیز کھانے جو ریسٹرانٹس میں کھاتے ہم ہمیشہ گھر میں آکے اس کو معزنہ کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات ہی ہیں چکن بھی آپ بنا رہے ہیں بیو بنا رہے ہیں بیو جتنا ڈالتا ہے گھائیں کا گوشت چینیز میں اس سارا سارا انڈر کٹیں مچھلی پرونز اور ان کا کوکنگ ٹائم دو تین منٹ سے زیادہ نہیں ہے زیادہ پکائیں گے اور کھوک ہو جائے گا یہ پیسز بھی پک گئے دس نکالتے جائیں گے اور ڈالتے جائیں ایک ایک کر کے اس کو شامل کرتے جائیں گے دوسرا بھی جس طرح بتایا تھا آپ کو بچوں کی غزائی ہے بچوں کو ڈائیٹ میں کیا لینا چاہیے دوسرا ایک ویٹ کی ایشوز بڑے آج کل جس سے بات کر رہا ہے ویٹ کی ایشوز زمانوں سے میں جب سے آنکھ کھولی ہے ہر وقت یہ لوگ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں اس کے بہت سارے طریقے بزار میں آتے ہیں ایک تو سلمنگ ٹیز آتی ہیں سلمنگ پلز آتے ہیں دوائیاں آتی ہیں لوگ لیتے ہیں ڈائیٹس تو کتنی ڈائیٹس آگئیں کتنی فارغ ہوگئیں لوگوں کو پتہ بھی نہیں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں ایک ہی چیز اثر کرتی ہے میں نے خود اس پر کام بھی بہت کیا ویٹ کے ساتھ لڑائی جگڑا بھی بہت کیا کیونکہ بچپن میں اور ویٹ تھا اور وہ پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی وہ تھوڑا بہت اس کے اثرات رہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے مختلف قسم کی ڈائیٹس ساؤڈ بیچ ڈائیٹ اٹکنس ڈائیٹ یہ ڈائیٹس کا سب سے بڑے اشیو یہ ہے آپ کر رہے ہیں ڈائیٹ آپ کا ویٹ کام ہو رہا ہے آپ پرمنٹ کریں گے ساری زندگی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص مجابی تک ایسا ملا ہوگا جس نے کہو گے جی میں پرمنٹ کیٹو ڈائیٹ کر رہا پرمنٹ کے نقصانات بھی ہیں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا لیکن یہ ڈائیٹس جتنی جو کونٹیٹیز آپ کو لکھی دی جاتیں گے جی اتنا کابوائی ڈیٹ لیں اتنا فیٹ لیں یہ بہت ساری جو انسٹرکشنز ہیں ہم لوگ فالو نہیں کر پاتے پراپر طریقے سے نتیجہ کہہ نکلتا ہے کہ آپ کو اس کے نقصانات ہو جاتے ہیں جس طرح طور پر کہا جاتا ہے کہ کابوائی ڈیٹ بند کر دیں روٹی چاول بند کر دیں اس کے وزن تو تو آپ کو کم ہو جائے گا لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں بریک کا ٹائم آگئے ہم چکن فرائے کریں بریک سے واپس آتے ہی سٹارٹ کریں کہنے جائے گا اچھا جی واپس آگئے اور یہ بھی ہمارا چکن کی ڈش بن رہی ہے چکن فرائنگ والا تھوڑا سا باقی رہ گیا اس کو نکالتا ہوں پہلے پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں چینیز کو پھر دوبارہ ہاتھ ہی لگا ہوں گا اس کو بھی سائیڈ پہ رکھیں گے کیونکہ یہ میں آپ کو بتاتا ہے نا منٹوں میں تیار ہو جائے گا اس کو اچھی دیر لگنی نہیں ہے یہ چکن کو پہلے فرائے کر کے نکال لیں چلے اور یہ گریگو اچھا ہی میرے ساپ سے آج صحیح معنوں میں جو کھانے والی ڈیشن ہے وہ یہ چکن وینڈلو بہت مزی کی ہوگی میں نے بیچ میں چکھا بھی یہ اب یہ آپ کو جب نکال کی دکھاؤں گا رنگت بہت خوبصورت اور میں نے ایک اور کام کیا اس کے لئے میں نے منگوائی لیے بوائل انڈے وہ اس میں ڈالوں گا انڈے بیشی ماشاءاللہ ہم یہ تو اتنے پسند ہیں کہ یہ کولیسٹرول ویسٹرول کی ایشو نہ ہوتے ہیں دن میں پرسی بھی کھا رہوں خار ڈیلی دو انڈے ہیں چار کھاتا پانچ کھاتا چھ کھاتا اتنے پسند ہیں لیکن تھوڑا صدر آپ کولیسٹرول کی ایشوز کی وجہ سے اور پھر کوشش کریں کہ اگر آپ کولیسٹرول کی ایشوز ہیں دوسرے کم سے کم اس کو پھر انڈے کو فرائے نہ کریں بوائل کھا لیں وہ زیادہ بہتر رہے گا چکن جب تک یہاں پر فرائے کر کے نکال لیں تو یہ کوئی بھی ڈیچ بنا رہے ہو جس طرح بھی دیکھیں فوراں انڈہ آئیڈیا آیا دیکھ کے سالن کو میں نے کہا انڈوں کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے گا تو منگوالی ہے بوائل انڈے آتے ہیں اس میں شامل کر دیں گے بہت مزید کہ اسی کری ہے اور بہترین بنے گا یہ لیں جی تھوڑا سا چکن باقی اور رہ گیا یہ بھی ڈال دوں پھر ہم اس کو ایک طرف کرتے ہیں اور اچھا یہ یہ جو ونڈلو کی ڈیش ہے یہ موسٹلی جو مشہور ہے وہ بیف کے ساتھ ہے بیف یا پھر مٹن ریڈ میٹ کے ساتھ چکن ابھی تازہ انٹری ہے اتنا پرانا نہیں ہے اور ذائقے کے پونڈے پیچھ سے سارے دونوں کے دونوں بہترین ہیں ایک اسیو تھوڑا سا یہ ہے کہ جب ہمیشہ میں کھانوں کی بات کرتا ہوں تو میٹ کون سا استعمال ہونا چاہیے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں میرا ذاتی رہا ہے یہ کہ نیہاری حلیم بیہاری کباب کورما شامی کباب یہ سارے کے سارے ایٹم ایسے ہیں کہ یہ چکن کے ساتھ ابھی آج کل بنے بھی بریانی یہ سارے کے سارے لیکن جو بات ریڈ میٹ کی ہے اس میں مٹن یا بیف کی وہ چکن نہیں لے سکتا بریانی لے لیا بہت سارے لوگ ابھی بھی میرے گھر میں بھی مٹن کی بریانی بن جائے تو ٹھیک ہے بس چکن کی کیوں نہیں بنائی عادت پڑی ہوئے ان کو ہمیں عادت پڑی ہوئے مٹن کی بریانی کھانے کی پلاو بھی ایسی ہے مٹن پڑاو بیف پڑاو چکن کا پڑاو سب سے زیادہ اچھکا لیٹ ہے اور اپنی پرسنل چوائسز کی بات ہے میں مست نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر حالت میں بننا چاہیے ان کو انہی میٹ میں لیکن چکن سے بہتر ٹیسٹیں گا یہ لے چاہیے اب اس کا ہٹا دیتے ہیں ہم دکن اور پانی کو میں تھوڑا سا ذرا اس کی گریوی کو خوشک کروں گا یہ لے تھوڑا مکس کیا اور بس آنچ میں تھوڑی سی تیز کر رہا ہوں تھوڑا سا اس کا گریوی خوشک ہلکی سی ہوگی اور اس کے بعد اس میں کالی مرچ آئے گی اور آخر میں ہم اس کے نمک ایڈجسٹ کریں گے کالی مرچ میں ایک چھوٹا چائے کا چمچ شامل کر جاتا ہوں ابھی یہ آگئی اور اس کو مکس کر کے ایک دفعہ میں چیک کر لوں گریوی اس کی ابھی تتنا سٹیم نکل رہی ہے اندر سے دکھائی نہیں دارا اچھا مرچت کالر ہے پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون بات کر رہی ہیں کہاں سے میں ڈالی بولیوں لاہور سے جی کیسی ہیں آپ ہم جی ٹک ٹک آپ کیسے ہیں سر اللہ کا شکر بلکل ٹک ٹک خیریت حکم مجھے بہت ساندھا ہے آپ کی ککنگ بہت زیادہ میں بہت زیادہ میں ریگلرلی ساری ککنگ اور ککنگ پر بھی بہت ہے مجھے بہت اچھا اچھی بات میرا بیٹا ہے وہ بھی بہت شوک سے آپ کا پروگرم دیکھتا ہے بہت شکریہ مہربانی بہت شکریہ مہربانی جو آپ کی چند سے ٹکلتے ہیں تو میں ایک چند میں تری جاتی ہی اچھا 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 ٹائم آپ کا ماشا آپ کی ریسپیز کو فالو کرنے کے لیے بہت شکریہ مہربانی شکریہ جزا کے اللہ آپ یہاں اچھا بنا رہے ہیں نوڈلز میرے بچوں کو بہت پسند ہے یہ نوڈلز نوڈلز بچے آج کل تو پتا ہے آپ کو یہی آئیٹم سارے کھاتے ہیں آپ نے کہا تھا مجھے آمد ہوتی ہے کھٹنگ جا درام تو ایسا کچھ میرے تاپ بھی ہوتا ہے ہاں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا گروہل اتراز بتا ہے ایک دفع میں نے بنایا تھے وہ پٹیٹوز اور ٹکن کو میش کر کے میں میں نے وائٹ سوس مکس کر کے بنائی جو رو ہوتی ہے اچھا چھا مکس کر کے اور یہ تیراغون اور چیز مکس کر کے میں نے کون فلیکس پڑھے ان کو میں نے پھر اس میں کوتنگ کر کے میں نے فرائی چھئے بہترین ہوگی ہے یہ اس وقت مجھے آمد ہوئی تھی کیوں کچھ پڑھے ہوئے تھے اس کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا کہ برےڈ کم کی بجائے اس میں ہم کوتنگ کر کے فرائی کریں تو وہ زیادہ سہ برہتے ہیں مہنگے پڑھتے ہیں بہت اچھا بہت بہت شرک ہے کھرنچی بہت بانکی ہے اس کی کوتنگ بہت چی آئی تھی اور وہ ٹوٹے بھی نہیں تھے ٹوٹے بھی نہیں تھے چلیں تو بہت اچھا ہوا ایک اور آمد والے سے باتچیت ہو گئے ہیں چلے تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ بڑی اچھا ہے اس طرح بھی انہوں نے کہا بڑی اچھی بات آمد کا یہ اور یہ کسی بھی کام کے لیے صرف آپ کا شوق ہونا چاہیے بس شوق آپ کو اس لیول کا ہوگا نا آپ کو خود بخود ہی ہوگا مطلب آپ کو دیکھ کے ابھی نہیں تھا ادھرک منگوالیا انڈے کا موڈو انڈے میں ڈلوا دیئے ابھی آئیں گے ڈلیں گے اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ آپ کو اسی ٹائم ذہن میں آئیں گے جب آپ کا شوق اتنا ہوگا اور یہ شوق بھی آسان ہمارے ہاں اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سارا لوگ خواتین کو خاص طور پر کوکنگ کا شوق تو بہت ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں اس کا شوق کا برکس نکال دیتے ہیں ہم لوگ برداشت نہیں ہی ہم سے تھوڑا سا کوئی نمک زیادہ ہوگا بھائی نمک زیادہ ہوگا اگر آپ کو بنایا جہاں پر اتراس بہت ہے کھانوں میں تو بھائی نمک زیادہ ہوگا بھائی اس میں وہ دارچینی کیوں ڈال دی مجھے لونگ نہیں پسند ہمارے ہاں تو لسٹ بھی بڑی لنبی ہے پسند نہ پسند کی پورا گھر اس پر چل رہا ہوتا ہے کسی کو کچھ نہیں پسند کسی کو کچھ نہیں پسند میرے ہمارے گھر میں کھوک ہوا کرتا تھا بہت پہلے وہ ہمیشہ بولتے تھے ارے کیسا گھر ہے کوئی بولتا ہے مرچے کم کرو کوئی بولتا ہے تھوڑا ایلی کرو دوسرا بولتا ہے نہیں نمک کم رکھو تو اب سوچیں گے کیسا سالل منے گا جہاں پر پانچ شئے لوگوں گھر میں سات لوگ ہوں اور وہ اپنی مرضی چلا رہا ہوں نمک میں تھوڑا سا شامل کروں گا اور باس تھوڑا سا نمک شامل ہوا اس کے بعد اس کو مکس کریں گے اور گریوی میرے حساب سے بلکل پرفیکٹ ہے گریوی کو اور اس میں مزید ہم نے پتلا نہیں کرنا ہے اور انڈے جیسی بوائل ہو رہے ہیں وہ جیسی آئیں گے اس میں ڈال دیں گے ہماری ڈیش بھی ہوگی چکن ونڈالو چینیز کا سارا کام ریڈی ہے چینیز جس طرح میں نے آپ کو بتایا ابھی اس کو ہم ہاتھ نہیں لگیں ایک طرف کر دیں گے اور جیسی ہی یہ پکے گئے جب سٹارٹ ہوگی ڈیش اس کو چند منٹ لگیں گے بلکہ کام کرتے ہیں اس کا اور کہ اس کا سوس بنا لیتے ہیں سوس بنا لیں باقی سبزیاں میں نہیں ڈالوں گا چکن ہی ڈالوں گا تو سوس کام پھر آخر میں اس میں سبزیاں حامل کر دیں گے وہ بھی صحیح طریقہ ہے ہمارے ساتھ کاؤر بھی ہیں کون ہیں کہاں سے اسلام علیکم ہلو 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 اسلام علیکم جی والیکم سلام کون بات کر رہی ہیں کہاں سے میں اللہ بات کر رہی ہیں لہور سے جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھاکیں میں بہت ٹھیک ٹھاکیں آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر بلکل خیریت حکم یہ میں نے آپ کی شو کی تاریخ کرنی کی کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں کسی سکھاتے ہیں آپ کی وجہ سے ہی ہم سیکھ رہے ہیں کسی بہت شکریہ بڑی میرا مجھے پلکہ بھی دوبین کا شک نہیں تھا جب سے میں نے آپ کی شو دیکھنا سکارٹ بھی نا سکلاف سے بھی کسی کا شو ہو گیا اور میں یوٹیوب پر بھی آپ کی دیکھ رہی ہیں بڑی مہربانی بڑا شکریہ بہت بہت کیا خزمت کریں آپ کی آپ نے کوئی سوال پوچھا سوال آج نہیں ہے آپ کی شو کی تاریخ کی نہیں اس لئے کام کی کیا آپ بہت بہت شکریہ آپ کا بڑی مہربانی شکریہ اچھا جی واپس آتے ہیں اور کام یہ کریں گے ہوتن سارٹ نوڈل کا سب سے پہلے سوس بنا لیں گے سب سے پہلے سبزیاں پڑی ہوئی ہیں اور چکن ہے ہمارے پاس پورا تیار سوس ریڈی ہو جائے گا پھر یہ منٹوں میں تیار ہو جائے گا سب سے پہلے ایک پین لے لیا میں نے تھوڑا سا کوکنگ ہوا ہے تین سے چار کھانے کا چمچ زیادہ نہیں سب سے پہلے ادرک اور لیسن ایک چھوٹا چاہ کا چمچ اس میں ادرک اور ایک کھانے کا چمچ لیسن ادرک ریسیپی میں نہیں لکھا ہوا اوائل کم رکھیے گا چینیز کھانوں میں زیادہ مرغن نہیں ہوتے تین سے چار کھانے کے چمچ بہت ہیں اور یہ چکن بھی ہم نے ڈی فرائی کیا تو یہ کافی ہوگا سپائس اوائلی اس کے بعد اس میں جو چیزیں ڈل رہی ہیں میں سامنے رکھ دوں ایک کھانے کا چمچ اس میں ڈلے کی چینی چینی ڈالنے کا مقصد جتنے بھی چینیز کھانے ہوتے اس میں میٹھا نہیں کرنا ہوتا میٹھا کرنا ہوتا تو اس میں آدھا کپ چینی ڈالوں گا ایک کھانے کا چمچ چینی ڈالنے کا مطلب تھوڑا سا ذرہ کھانوں کے فلیورز اس میں چینیز کھانے اس میں کھٹا میٹھا نمکین تیکھا چاروں فلیور چل رہے ہوتے سب میں نہیں کافی ڈشیز میں اور ان چاروں کو پیرلل چلانے ایکویل ہوتا سا ذرہ تو کھانوں میں جب بھی چینیز کھانوں میں اگر آپ چینی دیکھتے ہیں تو گبرائیں نہیں کہ اس کو میٹھا نہیں کرنا اس کو تھوڑا سالکا سا فلیورز کو بیلنس کرنے کیلئے تھوڑا سی اس میں چینی شامل کی جاتی ہے پہلے لیسر ندرک تھوڑا سا فرائے ہو جائے اس میں مزید چیزیں شامل کریں سوس بنا کر دیں گے ہمارے کام ہو جائے گا بہت آسان سبزیں ڈالیں چکن ڈالیں اور فرائے کر کے نکال دیا اس کو عام طور پر اگر آپ چاہیں تو اس کو نوڈلز کے ساتھ مکس کریں گے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو رائے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ڈش کمپلیٹ بن گئی نوڈلز نہ بنائیں چاول دیں یہ لیسرن جب تک ہو رہا ہے فرائے بلکہ تھوڑا سا و ٹائم لے گئے میں چولا کر رہا ہوں بند چونکہ بریک کا ٹائم آگیا ساتھیں ہی سٹارٹ کریں لیں جی واپس آگئے سب سے پہرے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ہاتھ ان سار نوڈلز کے لیے اس کا سوس پہن میں ہم نے تھوڑا سا آئل تین سے چاہ کھانے کے چمچ آئل اور اس کے بعد چاہ کھانے کے چمچ اس میں ادھرک لکھاوانی ریسپی میں ڈال دیں اور ایک کھانے کے چمچ لیسن ہلکا سا فرائے کیا اور اب یہ چیزیں جو ہم نے اس میں شامل کرنی ہیں یہ ذہن میں رکھی ہوگا دو الفاظ ہاتھ ان سار یعنی ہاتھ سے مراد سپائسی تیکھا آہ سوری گرم مسائلہ والا گرم جس طرح ہاتھ کا مطلب کالی مرچہ ہے سپائسی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور سار کا مطلب کھٹاس ہے تو یہ دو چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں کھٹاس اس کی اور اس کا جو ہوتنس ہے یہ ہم نے دونوں برابر کرنا ہے ٹیسٹ میں ٹھیک ہے اور چینی تھوڑا سی ڈالے گئی اس کو میٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے اس کو تھوڑا سیڑا ٹیسٹ بہتر کرنے کے لیے جیسی لیسن ادرک یہاں پر فرائے ہو گیا اب اس میں شامل کر دیں گے پانی چکن کی اخنی اس کے بعد اس میں آ جائے گا کیچپ اور اس کے بعد اس میں آ جائے گا چلی سوس یہ آ گیا اور تھوڑ اسی چینی اور اس کے بعد گریوی آپ پر ڈپینڈ کرتے ہیں عام طور پر پاکستانی ہم لوگ زرہ سالن اچھا خاصیت میں چاہیے ہوتا ہے کیونکہ عموماً جب اس کو سرف کرتے ہیں تھوڑا زرگا ڈرائی ہو جو فیلو تو پریتنا مزا نہیں آتا نوڈل تو ویسی آپ کو پتہ سپگیٹی نوڈل پاسٹا بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ اس پانٹ ویو سے مجدار ریسیپ یہ بہت سپائسی نہیں ہے تیکھی نہیں ہے جو میں منا رہا ہوں آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے جو ابھی ریسیپی میں بنا رہا ہوں یہ ہمارے گھر جو بچے بڑے سب شوق سے کھا سکتے ہیں چلی سوس میں تھوڑا سا اور مل جائے گا چلی سوس میں میں اس کو بچکلوں چلی سوس بھی چاہیے ہوگا تھوڑا سرکہ چاہیے ہوگا ہوتن سار نوڈلز تھوڑا سی بچا ہوئے بھی ڈالتے ہیں بس بوائل آئے گا اس کے بعد کون فلار سے اس کو ہم گاڑا کر لیں گے تو ہمارا ایک کام پورا ہو جائے گا کٹی لال مرچ کاری مرچ بھی کول آخر میں شامل کریں گا بھی نہیں سب سے پہلے تو کولر سے بات کرتے ہیں ہم آرصد کون ہیں اسلام علیکم اللہ کا شکر آپ بتائیے کون بات کریں کان سے مہبو بھائی میں رابیہ بات کریں کوئٹا سے جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں میں ٹھیک ٹھاک مہبو بھائی آج کی ڈشیز تو بہت زمدستہ کامال کی ہیں اور میں انشاءاللہ ضرور ٹرائے کروں کہ آپ کی ڈشیز ٹرائے کرتی رہتی ہوں مجھے بیکنگ کا سب سے زیادہ شوق ہے پر آپ جو بیکنگ سکھاتے ہو ایشو یہ کہ میرے پاس اس داگہ کچھ ہے نہیں کہ میں ٹھرائے کروں اچھا آون تو آج کل بڑے سستے مل جاتے ہیں بہت سستے ہیں پہلے والے ٹیبل ٹاپ آتے ہیں چھوٹے سے وہ بھی کام دے جاتے ہیں پر آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی میں نے پہلے بھکی تھی آپ نے پوری نہیں کی کونسی وہ میں نے آپ کو کہا تھا مجھے ایک نمکین روش بنانا بتا دے اور دوسرا اگر آپ ہمیں کوئی کیک ایزیلی دیکھشی میں بنانا یا اس طرح آسان سے جن کے ہاں آون نہیں ہوتا وہ نہیں کر سکتے تو کوئی اور طریقہ دھراب کر دیں دونوں چیزوں کا ابھی میں آپ کو حل بتا رہا ہوں ابھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تینکیو تینکیو مہبوبائیتی تینکیو سو مچ اللہ حافظ نمکین روز تیار میں اتنا تین چار مرتب بنا چکا ہوں بہت برا لگے جو لوگ پتہ نہیں بولیں گے کیا اپنی ڈشوں کو پرموٹ کر رہے ہیں بہت آسان ہے پھر بنا دیں گے دوبارہ ویسے اگر آپ کو ریسیپی چاہیے تو سیدھا یو ٹیو پہ جائے نمکین روز کی آپ کو مل جائے گی دو تین دفعہ دو دفعہ تو مرحال میں یہاں پہ مسارہ ٹیو بنا چکا ہوں ڈائے سال میں دیکھ لیجئے گا بار بار بنانا جو لوگوں نے دیکھی بولتے ہیں ڈیشیں ریپیٹ کر رہے ہیں اور کیک بنانے کی تو بے شمار طریقے آپ کو بتایا ہے ابھی ریسنٹلی ہم نے پچھلے ہفتے بنایا تھا پلین کیک وہ دیکھ لیں وہ پتیلے بنا لیں آرام پتیلے میں بنانا ایشو یہ نہیں ہے کہ پتیلے میں نہیں بن سا پکی گیا تو ہر علت میں پرفیکٹ کیک بنانا اسائیڈوں سے جلانا ہو اندر سے کچھا نہ ہو پھولے سے ہی طریقے سے اس کیلئے آپ کو پھرا بن چاہیے ہوتا ہے پتیلے میں بن جاتا ہے لیکن وہ ریزلٹ جو ہم ظاہری بات ہیں بیکنگ ایسا کام ہے جب ہم ان کو بسکٹ بناتے تو ہم چاہتے ہیں کہ بزار میں ملنے والا جو بسکٹ سے اس کی سیٹنگ ہو جائے مطلب ایسی ہو انیس بیس کا فرق چلے گا اٹھارہ بیس کا نہیں چلتا اور پتیلے میں پرفیکٹ کیک بنانا ہے بہت بڑا آرٹ جو ایکسپیرینس کر چکے آپ ایک دفعہ ٹرائے کر لیجئے اور چھوٹی مقدار میں کیجئے گا ہمیشہ جب بھی اس طرح کے تجربے کرنے ہم بیٹھیں تو کونٹیٹی کم کر لیں ہماری جو ریسیپی کارڈ اگر آپ دیکھیں گے اس میں شاید پانچ پانچ سو گرام مکھن چینی اور میدہ ہے اس کو آپ آدھا کر لیں ڈائی سو گرام کر لیں سوا سو گرام کر لیں سوا سو زیادہ بہتر ہے اگر چھوٹی کونٹیٹی میں ایک دبا پتیلے بنا لیں کیونکہ کسٹ اس کی مہنگا پڑ جائے گا آپ کو یہ نہ ہو جائے کہ ایک دفا ہمیں اگر آپ بڑی کونٹیٹی ڈال رہے ہیں اور کیکس ہی نہیں بنے تو زیادہ ہو جائے گا ہمارے ساتھ کارڈ بھی ہیں کون کہاں سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کون بات کریں کہاں سے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے آپ کی ریسیپی بہت اچھی ہوتی ہے بہت شکریہ مہربانی اچھا آپ کا وہ ایک کمٹ سے چلتے جس میں آپ نوڈلز کا سوپ بنا رہے ہیں یہ کب تھا نوڈلز ہیں ڈیزرٹ ہیں کچھ سیلٹ ہیں وہ ہمیں ریسیپی بناتے ہیں اچھا میں نوڈ ڈاؤن کر لیتا ہوں بناتے ہیں انشاءاللہ فکر نہ کریں ہاں جی بہت شکریہ یہ چلی سوس بچا ہوا تھا جان دیو بڑا مزے گا ایسے چلی سوس پہلے پاکستان میں ملتے تھے چلی سوس اتنے چھن نہیں ہوتے تھے آج کل بڑی اچھی قوالیٹی کے بننا چڑھ گئے اور چلی سوس پہلے میں جب ہی کوکنگ کرتا تھا اس میں میں امپورٹی استعمال کرتا تھا کیونکہ پاکستان میں چلی سوس کی لیول آئے نہیں تھا لیکن ابھی بہت اچھے سوس آگئے اور تھوڑا سا ایکسٹر بھی ڈالتے ہیں بچے کھا لیتے ہیں آج کل کھا لیتے ہیں تھوڑا سا نمک اور میں اس میں کون فلاہ ڈال کے اس سوس کو گاڑا کر رہا ہوں کھا لیتے ہیں کھانے کا چمچ اس میں کھا لیتے ہیں اس کے بعد اس سوس کو گاڑا کریں گے کھا لیتے ہیں ہم سٹارٹ کریں گے اچھا جی واپس آگئے اور سب سے پہلا کام ہا یہ چکن کی ڈش ریڈی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے بائلنڈ ہے باس یہ میرا ڈیشن ہے آپ ڈالنا چاہے دیں گے نہیں تو کوئی شوئی اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں مکس اور بس نکن رکھا وپس کور کیا اور اب آج جاتے ہیں ہمارے رشن سیریڈ کی طرح اچھا رشن سیریڈ جب شروع شروع میں سیکھا تھا یہ پتا تھا کہ اس میں وہ ڈالتے ہیں بس خالی علو مٹر گاجر اور سیب لیکن بعد میں پتا لگا نہیں بھائی جن یہ تو اس میں تو آپ سب کچھ ڈال سکتے ہیں اس میں بیگ بھی ڈالتا ہے اس میں چکن بھی ڈالتا ہے فش بھی ڈالتی ہے پرونس بھی ڈالتے ہیں لوگ بہت سارے یہ بڑی ورائیٹی ہے اس میں اور جب پہلی دفع ہم نے بنانا سکھا تو یہ ہی تھا کہ اس میں تین چار ایٹم ڈالتے ہیں لیکن بعد میں جب اس کے بارے ہم پتا کیا انہیں نے کہا جی ہر قسم میڈ بھی ڈالتا ہے اور بہت ساری چیز ڈالتی ہیں یہ ہے پکٹ کھولا یہ آگئے اس میں چکن چیز بالز تو بیسیکلی رشن سیرڈ میں آج ہم منسلوہ کے چکن چیز بالز ڈال رہے ہیں اور اس کو پکانے کا طریقہ بہت آسان پکٹ لیں جب تک یہ میٹ اس میں ہو فروزن اور پکٹ کھولا اس کے بعد وہ چمچ کان گیا بھائی ویب وہ لے آئیں تاکہ اس کو ہم فرائن کے لئے ڈال سکیں دیمین ٹائم جیسی آئل گرم ہو رہا ہے اس طرف آتے ہیں اور اس میں عام طور پہ گاجر مطر آلو آناناس سیب اس میں ہیں یہ آگئے یہ آگیا ہمارا چکن چیز بال منسلوہ کی بہت مزے کے اوہ ابھی کل پر سوئی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ اس میں کونسے ڈالے جائیں سیلیڈ میں ان کی تو کافی بڑی رینج ہے منسلوہ کی ان کے چکن فرائز ہیں چکن شوٹس ہیں ہوت شوٹس لیکن مجھے لگا کہ بیسے سارے مزے کے اس کا ٹیز بہت اچھا ہے مجھے کم سے کم پسند بہت ہے یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اس کو فرائے کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ بس اور فروزن فرائے کرنا ہے بہت سارے لوگ اس کو نکال کے چکن کو ڈیفروس کرتے ہیں ڈیفروس کرنے کی ضروری بھی نہیں ہے اس کی وجہ ہے اگر اس کو ڈیفروس کریں گے تو یہ آپس میں چپکنے خطشہ ہوتا ہے دوسرا اسی کوٹنگ جو کرسپی نہیں بنتی عام طور پر ہم نے دیکھا ہوگا کہ جیسے اس کو نکالا ڈیفروس کیا ہے یا تو آپ اس کو بہت زیادہ پکائیں جو کرسپی نس ابھی آئے گی دوسرا ڈیفروس کرنے کی یہ جب تک ہو رہا ہے ہم لے لیتے ہیں پلیٹ اور اس میں نکالتے ہیں چکن لیکن کچن ابزوربن پیپر ضرور لگائیں گے ہماری ڈائیٹ کے بہت بڑے مسئلے جو میجر میں آپ کو بتا دوں وہ کیا ہیں ہماری ڈائیٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ایک تو مرغن کھانے نمبر ون اس میں تو کوئی شاک ہی نہیں ہے اوائل کا کنزمشن ہماری ہاں ایسا ہے یہ دیکھیں بالٹیوں کے ساتھ سے آتا ہے اس کو بتدریج آہستہ استہ کر کے کم کرنا چرو کریں مرغن کھانوں کا اور بازار کے کھانے بازار کے کھانے تو جو لوگ کھاتے ہیں اللہ ان کو صحت دے بہت مسائل ہیں جس طرح بھی میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہائیجین کے ایشوز دوسرا بچوں کو اس سے دور رکھیں سب سے اہم چیز ہم نے تو گزار لی جیسے تیسے جو گند بلا تھا سارا کھاکو کے افارق ہو گئے بچوں کو اپنے احتیاط کرنی ہیں بچے اور یہ بہت سارے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ امریکن فرنچائز ہے افلان کی فرنچائز ہے بلکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے فیسٹ فوڈ ہیں جو یہ صحت کے لئے اچھے نہیں ہیں سب سے ان میں جو بڑا مسئلہ آتا ہے پریزرویٹیوز ایڈیٹیوز اور ڈی فرائٹ اس کی وجہ سے یہ سہت کے لئے اچھے نہیں رہتے بچوں کو گھر کی کھانے کے لئے میرے گھر میں تو ایسے ہو گئے اور یہ وجہ نہیں کہ میں شہف ہوں تو پھر ہوں ان کو میں نے کھانوں پر ایسی آدھے ڈال دیا میں بہت اچھا پکا تھا ہوں میں نے محنت بہت کی ہم لوگوں نے گھر پر وہ سارے آئیٹم جو بچے شوق سے کھاتے ہیں ہم نے ان کو گھر میں ڈیولپ کر لیا اور اب تو ایسا ہے کہ بزار کے کھانا کوئی کھانے جائے اپسی میں آتے ہیں پورا راستے لیکچری ہوتا ہے بہت کم جاتے ہیں لیکن آرہ ہوتے تو ہر ایک اس میں کوئی نکون نقص نکال رہا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں تھا اب لوگ ہم بزار کے کھانے جائے سوائے چند آئیٹموں کے باقی تو زیادہ ہم گھر میں بناتے ہیں سارے کے سارے چکن چیز بالز ہو گئی فرائے میں ان کو نکال لیتا ہوں کچن ابزوربن پیپر پر آگیا یہ لیں کچن ابزوربن پیپر پر نکالنے کا فائدہ ہی ہے کہ یہ ایکسس تیل ہے وہ اس میں سے نکل جائے پھلا دیتے تھوڑا تھوڑی دیل کے لیے اس میں پڑا رہے گا تھوڑا کھھنڈا بھی ہوگا کبھی اس کو ہم سیلیڈی میں مکس نہیں کر سکتے سیلیڈی میں مکس کیا تو یہ اس میں سارے چیزوں کو خاص طور پر میونی اس کو پھلا دے گا بلکہ اس کو میں کرتا ہی ہوں کہ اس کو میں یہاں پہ لاکر فریز میں رکھ دیتا ہوں تاکہ تھوڑا ذرا جلدی ٹھنڈا ہو جائے یہ رہے بس یہ چیزیں جو ہم نے سیلیڈ میں ڈالنی ہیں ہم کام یہ کر لیتے ہیں کہ پہلے ان کو کر لیتے ہیں کیوب میں کٹا ہوا سیب سب سے پہلے اس کو پانی بھی گو دیں اگر فوری طور پر استعمال نہیں کرے اس میں شامل کریں گے مطر کشمش بہت ہے اور آلو بوائلڈ کیوب میں کٹے ہوئے یہ آگئے ساتھ میں پائنیپل ہے ایک ٹن کا لیکن اس کو اچھی طریقے سے نچوڑ لیں پانی اس میں ایکسس نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں اگر پانی زیادہ ہوگا میونیز میں ملکے میونیز کو بہت پتلا کر دے گا لہذا اس کو اچھی طریقے سے نچوڑ دو کیس میں شامل کرنا ہے یہ نہیں بس یہ آگیا اور اچھے اس میں دو کھیرہ کیوب میں کٹا ہوا یا جولین کر لیں اور کیابیجیا آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں دو چیزیں باقی ہیں گاجر اور چکن چیز بال منسلوہ ہم نے فریج میں رکھا دی ہیں توڑا سی تھنڈے ہو جائیں کیونکہ اگر ہم نے اس میں میونیز مکس کیا تو یہ سارا کے سارا پکل جائے گا تو میں اس کو جب تک یہ کرتا ہوں کہ یہ والی چیزیں جو ہم نے اس میں شامل کی تھی اس کو بھی ایک دوہ ملا کے میں رکھ دیتا ہوں فریج میں یہ بھی تاکہ تھنڈا رہے اور اس کو صرف آخر میں ملانا ہے ہماری آج کی تینوں ریسیپیز ہوگے تیار یہ تو سمجھنے کے بلکل تیار ہے کیونکہ ساس میں اس کو مکس کرنا ہے یہ ہم نے سیلڈ کی چیزوں کو مکس کیا اور میں اس کو رکھ دیتا ہوں تھوڑا سا فریج میں اور بیٹھ پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں شٹارٹ کرنگ کرنے جائے گا چکن ونڈالو اجزا چکن ایک کلو ادرک ایک انٹ کا ٹکڑا لحسن اٹھ سے دس چوے پیاس دو سے تین ادد کچھ میری مرچے آٹھ سے دس ادد سابت زیرہ ایک کھانے کا چمچہ لونگ چھے سے سات ادد دار چینی دو ٹکڑے کٹی کالے مرچ ایک چاہ کا چمچہ بادیان کے پھول تین سے چار ادد اچخاش ایک چاہ کا چمچہ املی کا پیسٹ آدھا کب سرکہ تین سے چار کھانے کا چمچہ کڑی پتے تین سے چار ادد تیل آدھا کب نمک ایک چاہ کا چمچہ سرکیپ بلینڈر میں ادرک لحسن کشمیری مرچ املی کا پیسٹ اور سرکہ ڈال کر فرائے کریں اور میرینیٹ کی ہوئی چکن شامل کر کے تیز آنچ پر فرائے کریں اس کے بعد اس میں خشخاش بادیان کالے مرچ اور نمک ڈال کر پکا لیں اب اس میں ہزپے ضرورت پانی ڈال کر چکن گلنے تک پکائیں جب چکن گل جائے تو اس میں کڑی پتے ڈال کر دو سے تین منٹ دمپا رکھیں اور نکال کر سرف کریں ہوتن سار نوڈلز اجزہ ابلی سپاگٹی آدھا پیکٹ چکن بولنے سے سٹرپ سادھا کلو چلی ساوس آدھا کپ کان فلار دو کھانے کی چمچے چکن یخنی دو کپ چینی دو کھانے کی چمچے نمک دو چائے کی چمچے لہسن دو کھانے کی چمچے تیل فرائے کے لیے پیالے مرچ ایک کھانے کا چمچہ شملہ مرچ موٹی سلائس ایک عدد پیاز موٹی سلائس ایک عدد ہری پیاز تین عدد کیچپ ایک کپ میدہ ایک کپ انڈے دو عدد ایک بول میں چکن میدہ انڈے ایک چاہ کا چمچہ نمک اور تین کھانے کے چمچے چلی ساوس مکس کر لیں پھر ایک پین میں چکن اور سبزیوں کو پانچ منٹ فرائے کریں اب انہیں نکال کر ایک طرف رکھ دیں اس کے بعد ایک الک پین میں تین کھانے کے چمچے تیل ڈال کر لہسن فرائے کریں پھر اس میں چکن یخنی کیچپ چلی ساوس چینی اور ایک چاہ کا چمچہ نمک ڈال کر اوبال آنے تک دو منٹ پکائیں پھر کالے مرچ اور آدھا کپ پانی میں حل کیا ہوا کان فلار ساوس میں شامل کریں اس کے بعد اس میں ابلی سپیکٹی اور فرائے کیوئی سبزیاں شامل کر کے سرف کریں رشین سیلڈ اجزہ چیز بالز ایک پیکٹ لمبی باریک کٹی بند کو بھی ایک ادد چلی اور ابلے مٹر ایک کپ تازہ کریم ایک کپ باریک کٹے کھیرے دو ادد ابلی گاجر تین ادد درمیانے آلو تین ادد سیپ تین ادد چیز بالز کو فرائے کر لیں اور ایک طرف رکھ دیں پھر ایک بڑے پیالے میں لمبی باریک کٹی بند کو بھی ابلی اور چھوٹے ٹکڑوں میں کٹی گاجر ابلی اور چھوٹے چوکو ٹکڑوں میں کٹے آلو چھلے اور ابلے مٹر پتلے چوکو ٹکڑوں میں کٹے سیپ پانیپل کیوبز اور باریک کٹے کھیرے ڈال کر اچھی طرح ملا لیں اور چیز بالز شامل کر دیں پھر ان میں پسی سفید میرچ نمک چینی تازہ کریم اور میونیز مکس کر کے تھنڈا ہونے کے لئے فریج میں رکھ دیں آخر میں بھنی ہوئی کشمش اوپا ڈال دیں اور تھنڈا کر کے سرف کریں رشین سیلڈ اجزا چیز بالز ایک پاکٹ لمبی باریک کٹی بند گوبی ایک ادد چھلے اور ابلے مٹر ایک کپ تازہ کریم ایک کپ باریک کٹے کھیرے دو ادد ابلی گاجر تین ادد درمیانے آلو تین ادد سیپ تین ادد کشمش آدھا کپ نمک تھوڑا سا پانیپل کیوبز ایک چھوٹا ڈبا میونیز ایک درمیانی بوتل پسی سفید میرچ ایک چائے کا چمچہ چینی آدھا کھانے کا چمچہ چینی آدھا کٹی باڑا کے لیے نمک اچھا جی واپس آگیا یہ ہمارا آگیا ہے راشن سہرڈ اس میں آگیا گاجر اور اس میں آگیا بڑا مزے کی چیز بالز میں اسے سوچا اور ایسی چیز بالز میں اتنے مزے کے چکن چیز بالز چیز ٹیسٹ امیزنگ یہ شامل کردی ہے تھوڑا سے اس میں شامل ہوگا نمک ساتھ میں شامل ہوگا اس میں میونیز خوب سارا یہ آگیا اور تھوڑی سی اس میں ہوگی شامل کریم یہ آگیا باس اس کے بعد اچھی طریقے سے اس کو کر لیتے ہیں مکس پانی ذہن میں رکھے گا پانیپل کا یا آلو گاجر مطر آپ بوائل کر رہے ہیں پانی کم سے کم ہو جتنا کم ہوگا اتنا بہتر سیلیڈ بنے گا بعد میں تھوڑی کمی زورت پیسو سوئی تھوڑا سا ہم شامل کر سکتے لیکن پانی جو ہے ایکسس نہ ہو در وائے سارا میونیز پگل جائے گا پانی پانی ہو جائے گا لیکن شکل دیکھنے کی مطلب اتنی مزیدار لگی گی نیا یہ نیچ مکس کیا تھوڑا سا اور اور بس اور اور جتنے لوگ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ چلتا ہے میونیز کا سیلیڈ ہے لیکن اس میں بھی جو شہنشاہ سیلیڈ ہے وہ یہ یہ ہے ریڈی ہو گیا اس کو ہم یہاں پہ لے کے سیلیڈ باول میں ڈال دیتے ہیں اچھا خاصا سیلیڈ ہے کونٹیٹی وائز اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تقریبا میرے حساب سے چار پانچ بندے آرام سے اس کو کھا سکتے ہیں اچھے خاصی کونٹیٹی ہے یہ خراب نہیں ہوگا ہاں سب سے بہترین چیز یہ پانچ چھ دن بھی فریج میں پڑا رہے گا ساتھ دن بھی پڑا رہے گا خراب نہیں ہوگا لہٰذا اگر تھوڑی ایکسس کونٹیٹی بن بھی گئی ہے یہ چلے گا آرام سے اس کو میں ذرا پھلا دیتا ہوں اور بس تھوڑا سے اس کو اوپر سے سجائیں گے ذرا یہ چکن چیز بالز تین چار میں نے رکھ لی تھی اوپر سے سجانے کیلئے اس کو اور یہاں پہ ابھی ہم نے ہوتن سار نوڈلز ملٹوں میں تیار ہوں گے بھی پہلے خالی میں یہ سیلڈ سرف کر دوں اور بس بیسے سجانے کی اصطر ضرورت نہیں ہے پھر بھی تھوڑی سائیڈے سرف کر لیں بس وہ ضروری ہے وہ مست ہے کیونکہ عام طور پر ہوتا ہے یہ کہ گارنش کے لیے بہت سارے لوگ اس میں کوئی اشیدہ گاری کرتے ہیں میں درا کنوینس نہیں ہوں میں یہ کر چکے اب پہلے اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیا دور آیا ہے وہ یہ کہ اس کو جس بول میں سرف کر رہے ہیں بس اس کی سفائی ضروری ہے اور اس کے بعد اوپر سے تھوڑی بہت گار ہے زیادہ نہیں اچھا جی یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہ ہماری چیزیں ہو گئی تیار شملہ میرچیا آگئی اور اس سے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جیسی مکس کریں گے ہم یہ آگیا اس کا سوس اور کافی ہے اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے یہ پیاز، ہرہ پیاز، شملہ میرچ، نورمل پیاز اور یہ چکن آگیا اور اس کے بعد آجائے گی اس میں سپگیٹی یا نوگلز آپ کے پوچھا ہوں بس بس میرے اس آپ سے کافی ہے اچھا رہے اور اس کو سمپلی مکس کرنا ہے اور بس سرف کرنا ہے یہ لیں صرف یہ کوٹ کرنا ہے بس اور جب بھی اس میں نوڈل شامل کریں سبزیاں شامل کریں بس ذہن میں رکھے گا کہ پکانا نہیں ہے بہت پکایا تو یہ اورکو کو جائے گا سبزیاں بھی نوڈل بھی اس کو سمجھنے کے پین میں ڈالنے کا مقصد صرف اس کو گرم کرنا ہے بس اور کچھ بھی نہیں یہ میرے حساب سے چھو سبی ماں پا ہے بھوڑا سوڈا دے دیں یہ بس مکس کیا اور جگہ پہلے کلیر کر دوں یہ آگیا ہمارا پلیٹر اس کو صرف مکس کرنا ہے بس چولہ بند اور یہ آج کا ہمارا مزے دار ہوت انسار نوڈلز ہو گئے تیار تھوڑے سپائسی مرچینس میں وہ اپنے حساب سے آپ دیکھ لیجئے بہت ضروری نہیں ہے کہ اس کو اتنا تیکھا کریں اپنے حساب سے گھر میں جس طرح آپ کو یہ نوڈلز بچے پسند کرتے ہیں ذائقے اس کے حساب سے برابر کر لیجئے گا باقی ٹیسٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے تیکھا کھانا بہت کم لوگ کھا سکتے ہیں اس وجہ سے ٹائم ہے ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہاں مجھا آئیڈیا ہو گیا تو آواز آگی تھی چالیں یہ کر دیا صرف اور یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بچے اگر آپ کے گھر میں ہیں تو ان کو تو ان کے لئے تو آئیڈیا ڈش ہے یہ خراب بھی نہیں ہوگا فریج میں یہ دو تین دن آرام سے نکالے گا اور چوئس سے کھایا جائے گا آپ سے لیتے جائے تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی اس طرح کی مزیدار یونیک ریسپیس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ